اسلام علیکم ڈیور ویورز ویلکم بیک ہو آر یو آل آج میں آپ کو اپنی وارڈروپ سے کچھ سمر ریسز کے ڈیزائنگ آئیڈیاز دکھاؤں گی سب سے پہلا یہ ریسز ہے راؤنڈ اس کا نیکے جس پر کولر ہے اور فرنٹ سائٹ پر اس کے سلٹ ہے سلٹ کے اوپر یہ اس طرح سے تین ہنگنگ لگائی ہیں اور تینوں کو ڈیفرنٹ کلر میں لگایا ہے اور اس سائٹ پر اس کے امبرادڈ بنچ ہے اور فرنٹ سائٹ پر جو اس کے سلٹ ہے ون بوٹ پائپنگ اس کا سلٹ ہے اور اس کے سائٹ پر اس طرح سے ایک طرف براؤن کلر کی پٹی ہے اور دوسری طرف گرین کلر کی پٹی ہے اور اس کے جو دامن پر نیچے رائٹ سائٹ پر لائٹ براؤن کلر کی امبرادڈ بھی ہے اور اس کے نیچے یہ باورڈر تھا اور باورڈر ہی اس کا کافی یہ بڑے پرنٹ میں تھا جس کو میں نے ارجس اس طرح سے کیا کہ میں نے اس کا پرنٹ کٹ کر کے پانچ سے چھے انچ میں اس کو میں نے کٹا اور اس کے اوپر میں نے اوپر اور نیچے اس کے میں نے یہ وائٹ جاننگ لیس لگائی ہے پھر اس کے نیچے ہی میں نے ایک سیکنڈ سٹپ میں یہ آفائٹ کلر کے یہ آرگینزا لگوا کے اس میں پنٹیکس پھر اس کے نیچے یہ تھرڈ سٹپ میں یہ گرین کلر کے آرگینزا کے اوپر لائننگ سٹائل میں یہ پنٹیکس لگوا کے اور پھر اس کے بلکل ایجز پہ یہ ایک گرین کلر کی سیم آرگینزا پہ یہ لیس تھی وہ لگوای ہے اور پھر اس کی بلکل اینڈ پر نیچے بارڈر پر یہ وائٹ کلر کی پیٹل شیپ میں یہ ہینگنز لگوائی ہیں کیونکہ میرے پرنٹ کا یہ شرٹ کا پرنٹ تھا وہ بھی پیٹل شیپ میں تھا آپ چاہیں تو یہ ہینگنگ کسی طرح کی بھی ٹیلسوس میں لگوا سکتے ہیں سلیز میں نے اس کی سیمپل الاسٹک پر رکھی ہیں بیک سائیڈ پر اس کے جتنا بارڈر تھا اسی کے بیک پر اتنا ہی یہ گرین اور کینزا انسائیڈ پر فول کروایا جو اس کی ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کو میں نے اس پہ زیادہ ڈیزائننگ نہیں کروائی سیم ٹراؤزر رکھا ہے کیونکہ پرنٹڈ ٹراؤزر تھا اس کے اوپر صرف ایک یپائٹ ایمبرادیڈ بنچ لگوایا کیونکہ اس کے شرٹ پر بارڈر پر کافی ہیوی ڈیزائننگ تھی اسی لئے میں نے اس کو ٹراؤزر کو لائٹ رکھا ہے اور دوبٹے پہ سیم اسی طرح کی میں نے یلو لیس لگائی ہے جو گرین اورگینزا کے ساتھ میں نے نیچے لگوائی تھی اور یہ نیکس ٹراؤزر ہے اوورال پرنٹ یہ شرٹ ہے راؤنڈ راؤنڈ اس کا نیک ہے اور فرنٹ سائٹ پہ یہ اس کے جو لیس میں سے پیس کٹ کر کے میں نے اس کی یہ بٹن پٹی بنوائی ہے سائٹ پہ اس کے گولڈر کلر کی زگ زگ دوری لگوا کے نیچے یہ اس طرح سے ایک بڑا بھی دو چھوٹے بھی ڈال کے یہ ہنگنگ لگائی ہیں سائٹ چو اس کے سلٹس نے ان کو بند رکھا ہے اور یہی والی لیس میں نے اوپر اس کے نیک پہ لگائی ہے اس کے سلٹس کو بند رکھے سائٹس پہ دس آٹھ سے دس سنچ لیندھ میں یہ میں نے لیس اس کے سلٹس پہ لگوا ہے یہ دونوں طرح اس طرح سے اور اس کے جو فرنٹ گھیرے پہ ہے یہ پیٹلز لگوایا ہیں میں نے اورگینزا کی گرین اور سوری اورنچ اور براؤن کلر کی پیٹلز ہیں پہلے میں نے یہ لیس لی تھی کیونکہ شرٹ کا میری کلر کافی ڈاک تھا اور اس کو برائٹ کرنے کے لیے میں نے یہ لیس لی پھر اس کے لیس کے اکانڈنگ پہ میں نے یہ اورنچ اور براؤن کلر کی پیٹلز میں نے اس میں اس طرح سے ایڈجس کروا ہے یہ بڑا لیٹر سٹائل ہے یہ پہلے شرٹ پہ کٹ وکس بنتے تھے لیکن اب یہ بڑا ہی لیٹر سٹائل ہے اس طرح سے کے اورگینزا کے بہت ڈیفرنٹ ڈیزائننگ میں یہ پیٹلز ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں یہ کبھی کسی طرح سے یہ پینلز میں بھی اس طرح سے پیٹلز لگوا سکتے ہیں اور اس کا یہ تراؤزر ہے تراؤزر میں نے اس طرح سے اس طرح سے نیرو شیپ میں رکھا ہے کیونکہ شرٹ مری ای لائن تھی فلیئر والی تھی اس لیے اس کے ساتھ میں نے گری ایڈر بٹہ رکھا ہے جس کے زگ زگ میں نے پیکو والے سی پیکو کروایا ہے اس لیے مجھے ایڈر رکھا ہے اس کے نیچے جو پیٹلز تھی انھینس کرنے گری کلر کا تراؤزر رکھتے ہیں تو یہ اس کی پیٹلز انہینسلنگ کرنے تھے اس لئے میں نے لائٹ کلر کا اس کے ساتھ اس کے ٹراؤزر رکھا ہے نیکس ٹریس جو ہے اس کا راؤنڈ نیک ہے راؤنڈ نیک کے بعد یہ سیمپل سامنے سلٹ ہے سلٹ کے اوپر یہ پائپنگ کروا کے نیچے بٹن اس طرح سے ایک راؤنڈ پھر اس کے اندر وائٹ پھر ایک بلیک بڑا بٹن پھر اس طرح سے دھاکے کا ایک تیسل بنوا کے میں نے لگوایا پھر اس کے جو بارڈر اس طرح سے ڈیزائن کیا اوپر ایک جوائننگ لیس لگوایا ہے بڑے سائز میں اور پھر سینٹرز میں یہ سلٹ کے اوپر یہ پنٹیکس لگوایا ہے یہ پنٹیکس کو تھوڑا بڑا ون بوٹ پنٹیکس لگوایا ہے اور پھر اس کے نیچے ایک اور چھوٹی بلیک لیس لگوایا ہے تو یہیلو کلر کا بارڈر اس کا شرٹ کا اپنا بارڈر سے اس کو کٹ کروا میں نے اوپر لگوایا اور اس بارڈر کی جگہ یہ میں نے نیٹ کی لیس لگوایا ہے نیٹ کی لیس لان کی شرٹس پر لگیں تو وہ شرٹس پری ڈیلیکیٹ لگتی ہیں اور پھر اس کے جو سلٹس پر چاروں طرف میں نے یہ سلکی انر سائیڈ پر فولڈ رکھوایا اس لیس کو میں نے اس کے سمپل رکھا ہے اور اس کے انر سائیڈ پر اس طرح سے یہ بنگ کلر کے سلک میں یہ فولڈ رکھوایا ہے تو یہ تھے جی آج کے ڈرسز ملتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں نئے درسز کے ساتھ اللہ حافظ